موسیقی معاملات کی صحت کا ولی کم ملتا ہے معاملات کی صحت کا ولی کم ملتا ہے اللہ تعالیٰ معاملات کی صحت کا ہم سب کو ولی بنا دے میں جی شخصیت کو آپ کے سامنے عرض گزار ہونے جا رہا ہوں ان کا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر پڑھنے پرانے سے اور ملک کی معنیات درسگاہ تقویٰ و طہارت اور روحانیت کا منبو اور سرچشمہ جامعہ عربیہ ہتھورہ باندھا سے اور آپ جانتے ہیں کہ عارف اللہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکدہو میرے مرشد اول جن سے رابطہ کرنے میں میں محضرت مولانا عبدالمنان کا خاصمی کا کبھی احسان فراموش نہیں ہو سکتا رات کے ڈھائی وجہ ہاتھ پکر کے حضرت کے ہاتھ میں ڈلوایا اور شاید انہی حضرات کی توجہ اور برکت ہے کہ کچھ چھوٹا پھوٹا کام کرنے کی سعادت ملتی ہے میں حضرت مولانا مفقی محمد عبداللہ صاحب عسادی شیخ الحدیث جامعہ عربیہ ہتھورہ باندھا کے بارے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ معاملات کے سلسلے میں بہت مضبوط عالی مدین ہیں بہت مضبوط عالی مدین ہیں اور علم بھی بہت مضبوط ہے تفقہ بھی بہت مضبوط ہے کئی کتابوں کے مصنف ہیں آل انڈیا مسلم پر حسن اللہ بورٹ کے رکعے تاسیسی ہیں حضرت سے گزاری سے کہ آپ اپنے قیمتی باتوں سے اہم باتوں سے ہم تمام سامین حاضرین و ناظرین کو استفادہ کا موقع عنایت فرمائے وقت کتنا ہے کتنا ہے ہمارا پچیس منٹ اور کم پچھتے کے ایک بجرہ جی ہمارے میر کاروان آ رہے ہیں کہاں ہیں نحمدہو و نسلی علی رسول کریم امہ بابا آج کے اس پروگرام میں جو بنیادی موضوع ہے تفیم شریعت کا اس کی مناسبت سے مجھے ایک عنوان دیا گیا ہے جس پر تھوڑی سی گفتگو ابھی عدد مولانا ادھار صاحب سیدہ مجدگو نے بھی کی ہے جو اصل موضوع ہے اپنی گفتگو سے پہلے دو تین باتیں کہنا جاتا ہوں بہت مختصر معذرت کے ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کتاب کی تقریب اس کتاب کی تائید و تصدیق ہوتی ہے اور وہ پڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے کوئی اگر تقریب لکھتا ہے تو یہ اس کتاب کی تائید ہوگی اور اسی حساب سے تقریب لکھنے والے کو لکھنا چاہیے ورنہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک باقل شہادت ہو جائے گی جس کے ذمہ داری تقریب لکھنے والے پر آئے گی رسمِ اجرہ کی کارکروائی اور کس مناسبت سے رسمِ اجرہ والی کتاب پر دستخط یہ کتاب اور کتاب کے مضامین کی تائید نہیں ہے ایسا نہ سمجھے گئے چونکہ کتاب میں لکھنے والے نے اپنے حساب سے چیزیں لکھی ہیں لیکن دوسرے صاحبِ نظر کے کچھ چیزیں ایسی ہو سکتے ہیں جو مالِ نظر اور مالِ اشکار محض رسمِ اجرہ اور کتاب پر دستخط کی تائید نہیں ہے نمبریں نمبر دو بہت معذرت کے ساتھ خالص علمی اور دینی جلسوں میں سیاسی خرافاتوں سے بچنا ہمارا بہت ضروری ہے اس سے جلسہ بھی بدنام ہوتا ہے ادارہ بھی بدنام ہوتا ہے اور جو لوگ نظام بناتے ہیں خود ان کی عبرو پر بھی اثر کرتا ہے اس لیے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے علمی پروگرام ہے دینی نہیں نہیں کوئی بحیثیت مسلمان سامے اور مستفید بن کرائے چاہے جو حیثیت پلک میں رکھتا ہو تو بہت اچھی چیز ہے سر آکھوں پر ہے لیکن ایسے پروگرام میں اس انداز میں ان کی شرکت کہ ہمارا نظام کچھ اور بن جائے ہم کو اس سے بچنا چاہیے یہ ہم کو نقصان پہنچانے والے ہونے ابھی مولانا جہد وغیرہ کے سلسلے میں جو باتیں سنا رہتے ہیں ایک بات ذہن میں آگئے ہیں ہم لوگ سبر میں یہاں وہاں جاتے رہتے ہیں ایک جگہ ایک ڈرائیور بھیڑا اپنی شادی کی بات بتانے لگا کچھ گھر کے حالات بتانے لگا اس نے کہا کہ میں نے اپنے سسر سے یہ کہا کہ مجھے جہاز میں کچھ نہیں چاہیے صرف ایک بات چاہیے کہ آپ پینہ چھوڑ دیں پینہ چھوڑ دیں بس اور کسی چیز کی مانگ نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس دن سے جو چھوڑا تو آج تک نہیں آتا ایسی بھی مثالیں موضوع ہیں آپ بھی سوچ نہیں کرنے مجھے موضوع دیا گیا ہے موسلم بچیوں کا ارتداد پہلی بات تو یہ کہنے ہیں پروپگنڈا کسی چیز کا اس کو اس کی واقعی حیثیت سے بہت بڑھا بھی دیتا ہے گھڑا بھی دیتا ہے میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کیسے واقعات پیش آ رہا ہے جن کا ابھی مولانا اظہار صاحب نے ذکر گیا اور ہے لیکن جس طرح اس کو اس وقت موضوع بنایا جا رہا ہے مختلف جگہوں میں ستنے میں بات جا رہی ہے میرا اپنا احساس ہے کہ اوسط اتنا نہیں ہے اوسط اتنا نہیں ہے ہم کو ہر چیز کو اس کی حج میں رکھ کے بتانا چاہیے ہم بڑھائیں گے تو بات بگڑ جائے گا اور پوسروں کو جو ویسے ہی تکے مٹھے ہیں تمام چیدے ہیں بہت موقع ملے گا کہنے کا کہ دیکھو تم دیکھو تم تمہاری بچھی واقع ہے ایک حج ہے کوئی شبہ نہیں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے رات دن جہاں دیکھو یہ کس سے پیش آ رہا ہوں کہ ان کو ہم بہت بڑا موضوع بنا لیں اور جہاں جلسہ ہو دوسری جگہوں مجھے صاحب کا پڑ چکا ہے وہاں جو موضوع بنے یہ مناسب باقی رہ گئے بات کہ یہ ہو کیوں رہا ہے اور ہم کیسے بچیں گے تو اجمالہ نبی بات مولانا کی کم لگوں میں آگئے بزرگو دوستو دیکھئے ہم کو ہمارے آقا حدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتاب و سنت نے اپری زندگی کے لئے زندگی کے نظام کے لئے بڑی مضبوط ہدایتیں دیں پہلی حدیت فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ماباب پر تین حق ہیں پہلا حق ہے اچھا نام رکھنا وقت نہیں ہے تفتیر میں جانے کے دوسرا حق ہے اچھی تربیت کرنا اچھی تربیت کرنا تیسرا حق ہے جب بچے شادی کے لائق ہو جائیں تو شادی کرنا دوسری حدیث فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بچے جب شادی کی عمر کو ہو جائیں اور ہم نے شادی نہیں کی اب اگر ہمارے بچوں سے کوئی لغزش ہوتی ہے خدا نہ خاشتا تو خالی وہ ذمہ دار و گناہ گار نہیں ہیں وہ ماں باپ بھی گناہ گار و ذمہ دار ہیں جنہوں نے نجانے کن کن وجہوں سے اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کو ٹالا ہے جس کے نتیجے میں نوبت پر تیسری حدیث فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کا آئے لڑکے کا آئے رشتہ جس کے لئے آ رہا ہے جہاں سے آ رہا ہے وہ اپنے دین اور اخلاق کے دبائج سے بسندیدہ ہو اِذَا جَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْ نَتِينَهُ وَخُلُقَوْ وہ مسلمان ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں اس کی صیرت اچھی ہے وہ دین دار ہیں شادی کر دو نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا بھساد اور پتنا پیدا ہوگا بزرگو دوستو بات یہیں سے شروع ہوگی ہم نے اپنے بچوں کی تربیت جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی وہ کس حد تک کی کس حد تک ہم نے ان کو دین سمجھایا اخلاق سمجھایا کردار سمجھایا گناہ سمجھایا حلال اور حرام سمجھایا پاک دامنی سکھائی پاک نگاہی سکھائی شرم اور حیاء کا سبق پڑھایا گناہوں سے بچنے کی بات کس حد تک بتائی اور سکھائی اپنے بچوں کو اچھی تربیت پر یہ سب داخل ہے اچھی تربیت پر یہ بھی داخل ہے کہ بچوں کو وہ سکھاؤ اور پڑھاؤ کہ جس سے ان کی دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے ہیں اور وہ سکھاؤ اور پڑھاؤ جس سے ان کی دینی زندگی اچھی سے اچھی ہے اچھی تربیت تو دونوں باتیں سامنے ہیں یہ بات بھی یاد رکھنی جائے ہیں یہ بات بھی یاد رکھنی جائے ہیں اصل تو دینی تربیت ہے دینی تربیت ہے ایمان آنے ہیں اقائد ہیں وہ تمام چیزیں جو اس کے متعلقات میں ہیں لیکن اسی کے ساتھ دنیا کی تربیت ہے دنیا کی زندگی کا نظام کیسے اچھا جلے گا یہ بھی داخل ہے تو ہمارا یہ فرض ہم اس کو پشت تک پورا کریں پشت تک پورا کریں اور پھر اس کے آگے کی جو بات ہے خرابی تو یہیں سے پیدا ہو رہی ہے ظاہر بات ہے بچیاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں اب جو صورتحال ہے اس صورتحال میں نہ اسکول سے دور رکھا جا سکتا ہے نہ تعلیم سے دور رکھا جا سکتا ہے اچھے اچھے گھر جہاں اچھے خاصی دینداری ہے چاروں طرف جو ماحول ہے اس ماحول کی بنا پر وہاں بھی بچیوں کو تعلیم میں لگانا پڑتا ہے لگنا چاہتے ہیں بلکہ بسا اوقات اگر گھر کے لوگ سر پہ ندر کریں تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ بچیوں کے اندر اپنے والدین کی نسبت سے قسم کی بغاور اور یا گھر کے ماحول میں گلجن اور چھنجڑ گھر کی یہ بچی گھر کی یہ بچی یہ سب پڑھ رہی ہیں اور میں ان کے پیچ میں جائل ہوں مجھ کو جائل سمجھا ہوں تعلیم کا یہ ہے ماحول بنا پڑھ تو یہ تو نہیں کہا جائے حفاظت کس چیز سے ہوگی ہم اپنے بچوں کو مان لی دیئے مسئلہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے اسکول میں پڑھاتے ہیں مشن کے انگلیش میڈیم اسکول میں پڑھاتے ہیں غیر مسلموں کے اس قسم کے اسکول ہیں ان میں پڑھاتے ہیں دنیا کی تعلیمیں اچھی ہوتی ہے ہم اپنے بچے کو آ بیس دیں لیکن ہمارے اس بچے کے دین و ایمان کی حفاظت یہ اس بات پر محبوب ہے کہ گھر کے اندر کس حد تک ہم نے اپنے بچے کو مطلب دیں بچپن سے اس کو کیا سکھایا پڑھایا کہ وہ جو دوسرے ماحول میں جا رہا ہے تو دوسرے ماحول کی باتیں جو ہمارے دین و ایمان کے خلاب ہیں ان کو سن کر اس کے اندر ایک ڈائیا پیدا ہوتی ہے ایک الجن پیدا ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں جا کر بتاتا ہے ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا ہے تو ساہی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہم نہیں کہہ سکتا میں اس کو اس میں مت پڑھاؤ فلا اس کو اس میں مت پڑھاؤ ٹھیک ہے جاں نقصانات سے کچھ کہا جاتا ہے تو تعلیم اپنی دگے گئے اصل چیز جو اس ماحول میں ہے بچانے والی وہ تربیت ہے اور اس سے اہم بات یہ ہے مدر کو دوستو بلا وجہ جو شادیوں میں دیر کرنے کا ایک ماحول اور مزاج بن رہا ہے ٹھیک ہے ایک پہلو تو یہ ہے کہ غیر مذہب والے کے ساتھ جا رہی ہے بچانے لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ غیر مذہب والے کے ساتھ تو نہیں جا رہی ہے لیکن اپنے میار سے کم تر کی طرف چلی جا رہی ہے جواز ادم جواز اپنی جگہ پر بات تو عشقی ہے کہ ایسے واقعات سے اپنے گھر پر خاندان پر اس کے نظام پر کیا اثر پڑے گا کفو غیر کفو ہم نے پڑا ہے ہم ہم جنتے رہتے ہیں آخر سریعت میں جو اہمیت دی ہے یہ اہمیت کیوں دی ہے کفو کے واسطے سے کفاہات کے واسطے سے جو ایک کردار ہوتا ہے خاندان اور قدربوں دوستوں ایسا نہیں ہے کہ یہ کفو کفاہات کی بات غیر اسلامی ہے باہت لوگوں کا ذہن یہ ہے کیے سکتے ہیں جو اسرے لوگوں سے ہمارے اندر آئے یہ تو مان سکتے ہیں کہ بڑھی ہیں لیکن اسلام سرے سے اس کا کوئی ادباری نہ کرتا ہو اس سلسلے میں کوئی ادایت ہی نہ ہو کوئی خیال ہی نہ ہو نہیں شادی کا رشتہ بڑھا نہ دو ہے بہت سو سمجھ کے کیا جاتا ہے ٹھوک بجا کے دونوں گھروں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک گھر دوسرے گھر کے میار کر اس طور پر ہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق گاڑی رشتے کی چلے گی کی نہیں چلے گی حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ لے ایک بات ابھی مولانا نے سنائی قاضی صاحبی کی بات ہے کہ یہ جو کفاہات کا مسئلہ ہے کیا ہے اگر پہلے سے ہی دونوں خاندانوں میں ہم آہنگی نہیں ہوگی مزاج کی کردار کی صیرت کی معاملات کی معاملات کی آج شادی جس دن دام سے ہوگی خدا نہ قاستہ کل دوسری صورتحال پہلا کپات کی جوڑ کی شادی دیکھ کے کروں ہمارا جو میار ہے ہمارا جو میار ہے صیقت کا ہمارا جو میار ہے اخلاق کا ہمارا جو میار ہے گھرے لوں معاشر سے زندگی کا دوسرے گھر کا حیک نہیں ہے تو بزرگو دوستو یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت بڑا دخل پہلے نمبر پر تربیت کرتی ہے تعلیم ہم نے کیا دی کس حد تک نگاہ رکھی کس ماحول میں وقت گزارا جا رہا ہے پاتبیائی بار بار اس زمانے کا اگر کہیں گے سب سے بڑا پتنا ورنہ بہت بڑا پتنا موبائل ہے کتنے خوراپاتیں پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے گناہ موبائل کے واسقے سے ہم جیسے لوگ دانستہ اور نادانستہ کر رہے ہیں نا جانے کون کون سے پروگرام موبائل میں دیکھ رہے ہیں اور کون سمجھنے والا نہیں سمجھتا کہ اگر نیٹ کو ہاتھ لگایا تو شیعاتین اور خبائز خود بخود آنے لگے دعوت دینے لگے کہا تک بچو جو جو بہت مضبوط ہوگا وہی بچ سکتا کہ نٹ سے استفادہ بھی کریں ضرورت کے مطابق اور ان خبائز سے اپنے آپ کو بچاوی سکتا یہ موبائل سمجھتے ہاتھ ہیں تنہائیوں میں آدمی آدادی سے دیکھ رہا ہے آخر اس کے سیرت و کردار پر اثر پڑے گا اگر نہیں پڑے گا تو پہلی بات تو یہ ہے بزرکو دوستو کہ ہم اپنی آپ کو دین کے دوار سے دوش بنائیں عقیدے کے دوار سے مضبوط بنائیں اپنے بچوں کی ایمانیات کے دوار سے مضبوط تربیت کریں کہ وہ بہت نے نبھا ہے یہ تربیت ہم نہیں اور اس میں اس کے مناسب اسباب اپنیار کریں موبائل وغیرہ ٹھیک ہے آج ایک ضرورت ہوگی تعلیمی اور علمی ضرورت ہوگی ایسا کچھ بن گیا ہے کہ آدمی پڑھنے والے پڑھانے والے کام کرنے والے مختلف چیزوں کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں نیٹ کا سہارہ لیتے ہیں ہم بھی بہت سے چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ہمارے بچوں میں اگر ہوں ان کے ہاتھ میں اگر ہوں تو ہم نگاہ رکھیں ان کے دلوں میں اہمیت پیدا کریں کہ صرف تعلیمی ضرورت اور مقاسد کے لئے استعمال کریں اس کے آگے وہ اس کو استعمال کریں اور تیسری اہم بات یہ ہے ابھی مولانا نے بھی کہا ہماری شریعت نے ہمارے ندام زندگی کو آسان بنایا ہم نے ہر چیز کو مشکل بنا لی مشکل بنا لینے کی وجہ سے ان کی انجام بھی وقت پر نہیں ہ 불�ی بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں ادان抹یاں ہم نے مسئلہ بنا لیا 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 by движ SON package & najماری سیما لیا 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 L آنور کو دبا کر کے جیسے بکرید میں ہوتا ہے ہم نے دعوت بھی شمک اور پانچ ہزار کے بجائے پچاس ہزار کے خرجے گنو اس کا اور ہمارا میاد جیسا بلند ہے نتیجہ یہ کہ حقیقہ رہ گیا برث ڈے تو ہوتی ہے جن گھروں میں برث ڈے ہوتی ہے اگر ہم پتہ لگائیں تو پتہ چلے گا حقیقہ نہیں ہوتا حقیقہ نہیں ہوا برث ڈے ہوتی ہے یہ صورتحال ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں بذرگو دوستو ان سے بچنا ہو شادی کا نظام ملے وقت ہے مناسب رشتہ ملے حقیقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رشتہ کر دو مناسب رشتہ آنکھ بند کر کے نہیں کیونکہ نازک معاملہ نازک معاملہ رشتہ کر دو مناسب وقت سے یہ ضرورت جب پوری ہوگی خود بخود اس طرح کے فضلوں کا صدباب ہوگا اور ماحول بنانا پڑے گا اس بات کا ذہن بنانا پڑے گا کی بلا وجہ کی جو رسمیات ہیں ہمارے خاندان میں اتی عمر میں شادی ہوتی ہمارے خاندان میں اتی عمر میں شادی ہوتی فلا اور فلا چیز ہوتی ہے جیسے یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں ابھی گفتگو اس پر آئی دوسری شادی نہیں جیسی نہیں بیوہ کی نہیں بلا کی نہیں کسی طرح تعلقات خراب ہوتے ہیں بلکل یعنی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رشتہ نہیں جلنا ہے نہیں بھائی ہم تو رشتہ نہیں قتم کریں گے ہمارے خاندان میں آج تک طلاق نہیں ہوئی کتنے رشتے زبردستی اس لیے باقی ہیں نام کو باقی ہیں بس جاہر بات سے لڑکا اور لڑکی برباد ہوئے ہیں ہمارے خاندان میں آج تک نہیں ہوا ہمارا طریقہ نہیں ہے حضر کو دوستو ایسا نہیں ہے یہ بیت ادالیاں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں حضر کو دوستو ان بیت ادالیوں کی نتیجے میں یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہے ہیں خالی مسئلہ لڑکیوں کا ہے لڑکوں کا بھی لڑکے بھی تو اسی طرح شادی کر رہے ہیں اور جیسے لڑکیاں دینوں مذہب بدل رہی ہیں اب ایسے لڑکے بھی بدل رہے ہیں وہ بھی بدل رہے ہیں دل کی لگی جہاں ملے گی وہاں بھی سل جائیں گے جو کروا لو بہت سے لوگ ادھر کے ہیں آآؑ بھئی کلمہ پڑھ لو ہم نے بھی بڑا آسان سمجھ دیا ایسے لوگوں کی کلمہ پڑھایا مجلسے نکاح میں اور نکاح کر دیا بچے پہلے جو کچھ تھے جیسے رہتے تھے اس کے بعد بھی زندگی بائی سے ہی ہے نہ مزدد ہے نہ نماز ہے نہ رولہ ہے حضر کو دوستو یہ صورتحال اچھی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ان حالات کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے بچوں اور اولاد کے حقوق کو صحیح طور پر پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے با خود آمان مانکہ با خود آمان مانکہ چیزوں کو سمجھنے اور